السلام علیکم ناصرین ٹوڈ پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی اور رخصار کریں وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے ناظم حالہ کہتے ہیں کہ ملک میں خائم مدارس دینی تعلیم کا مرکز ہیں حکومت اس حوالے سے اچھے اقدامات کر رہی ہے مدارس تین سو سال سے دینی تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں دہشتگردی کے الزامات اسلام فوبیہ کے تحت پیلائے جا رہے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں حکومت مدارس پر خصوصی توجہ دیں تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے ناظم حالہ خاری محمد انیف جلندری کا سانگر کے جامعہ دار و علوم آلہ حسینیہ میں منعقل تخریب تخمیل قرآن و بخاری شریف میں شرکت اور ایک سو سے زائد تخمیل قرآن مجید وردھارا تکمیل بخاری شریف کے عالموں کی دستار بن دی اس دوران سومرو آوس میں میڈیا سے گفتگو خرتے وقت ان کا کہنا تاکہ تیم سو سال سے برسگیر میں مدارس دینی تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہاں مدارس پر دیشتگردی کا کوئی وجود نہیں ازامات در حقیقت اسلام فوبیا پہلانے کے لیے لگائے جاتے ہیں مدارس دین اسلام کی تعلیم عام کرنے کا ذریعہ ہیں جہاں گزشتہ مشرف دور حکومت میں گیر ملکی طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے جو ہمارے ملک میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے سفیر بن کر اپنے ممالک میں نظریاتی دفعہ کا کام کرتے تھے جس کے دروازے بند ہونے سے عوامی سطح پر پاکستان کا ہمیج بہتر بنانے والے سفیر نہیں رہیں ہماری حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی میں دینی تعلیم کا مرکز سمجھے جانے والے پاکستان کا مقام دوبارہ بلند ہو سکے حکومت پاکستان مدارس کو اب وزارت تعلیم کے زیر نگرانی ریجسٹر کرنے جا رہی ہے جو کہ ایک کشائندہ اقدام ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دینی مدارس کو سہولیات فرام کی جائیں